ویلکم بیک بلچن کا آغاز کرتے ہیں چھبیس ویائینی ترمیم کے معاملے پر وفاقی کابینہ کے عراقین آج ایک بار پھر سے سر جوڑ کر بیٹھیں گے اجلاس دوپہہ دھائی بجے ہوگا بعض تبدیلیوں کے بعد کابینہ سے ترمیمی بل کی منظوری لی جائے گی جس کے بعد بل قومی سمبلی اور سینٹ میں پیش کیا جائے گا سینٹ کا اجلاس سپہہ تین بج کر تین بجے جبکہ قومی سمبلی کا اجلاس شام چھے بجے طلب کیا کیا ہے جبکہ وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارٹ کہتے ہیں کہ سیاسی اتحاد کا مظاہرہ چاہتے ہیں یہ بھی امکان ہے کہ بل کسی سیاسی جماعت کی جانب سے پیش کیا جائے ہی بجے ٹائم لیا ہے عراقینہ کابینہ نے کہ وہ اپنی اپینینز جو ہیں وہ فارم کرتے ہیں اس پہ اب جو کل والے ڈرافٹ کی شکل تھی اس کے سیلینٹ فیچرز تھے اس میں کچھ چینجز ہوں گی ان چینجز کے ساتھ کل کابینہ سے اپروول لی جائے گی دو آج ہی لی جائے گی جو پولٹیکل سولیڈیریٹی شو کرنے کے لیے یہ بھی امکان ہے کہ یہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے پیش کیا جائے فلور آف تا ہاؤس پہ تو چھبیس میں آئینی ترمیم کے لیے تفاقے رائے کے جتن ہو رہے ہیں مولانا فضل رحمان کی رہائش کا ملکی سیاسیت کا مہور بن گئی چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری حکومتی وفت اور سردار اختر منگل کی ایک روز میں جے یو آئی سربراہ سے دو دو ملاقاتیں ہوئی تحریک انصاف کا وفت بھی ملا مولانا فضل رحمان کو بانی پی ٹی آئی کا پیغام پہنچایا گیا ایک موقع پر حکومتی شخصیات سمیت تین جماعتوں کے قائدین ایک ساتھ سربراہ جے یو آئی کی رہائش کا پہنچے ان میں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ڈیپٹی وزیر آزم اسحاق دار وفاقی وزراء آزم نظیر تارر محسین نقوی اور سربراہ بی این پی سردار اختر منگل شامل تھے مولانا فضل رحمان نے ملاقات کے لیے آنے والوں کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی قیادت سے مشاورت بھی جاری رکھی جے یو آئی سربراہ مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے آنی ترامیم کے حوالے سے ہمارا کوئی متنازہ نکتہ نہیں جن نقاط پر اعتراض کیا حکومت ان سے دس بردار ہو گئی مجھ تک بانی پی ٹی آئی کا جو پیغام آیا وہ مصبت تھا تحریک انصاب نے ایک دن کا وقت مانگا ہے آج ان کا جواب مل جائے گا مولانا فضل رحمان نے یہ بھی کہا کہ رشفت اور بندے اٹھانے پر ہمارے تحفظات دور نہیں ہوئے اس وقت ہمارے درمیان اس بل کے حوالے سے کوئی بڑا متنازہ نکتہ موجود نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادتوں نے خواہر ظاہر کی کہ ہم بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس اتفاق رائے کو ان کی تعاید اور منظوری حاصل ہو سکے ان کی ملاقات ہوئی بانی پی ٹی آئی کا پیغام مجھ تک پہنچایا وہ ایک مصفت لب لہجے کا مصفت روئیہ کا جواب تھا میں ان کو شکر گزار ہوں اس حوالے سے کل کا دن انہوں نے مانگا اور میں نے ان کے ساتھ اتفاق رہے کیا ان کا جواب موصول ہو جائے گا اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے اجلاسوں کا تائین ہوگا ہم اس میں ووٹ پیک کر سکیں گے انتظار کر رہے ہیں اور جو صورت حال سامنے آئے گی اس سے ہم قوم کو بھی آگاہ کریں نہیں دور ہوئے وہ جگہ پر برقرار موسیقی